دوستو ہمگارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہمارے کچھ دوست ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جب ہم وینگ سکیل جو ڈیل کرتے ہیں مطلب جو بیجتے ہیں جہاں پھر فیکٹری میں بناتے ہیں جا رپیر کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنا لائسنسر نیو کروانا تو اس کی کتنی فیس لگتی ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ الیکٹرونکس اور نوٹیفیشن بیل جرور پیس کریں دوستو اگر ہم لائسنسر نیویل کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ڈیلر ہیں وہ لیگل میٹرولیڈی دپارٹمنٹ کے پاس آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں رنیویل کے لیے اس کی فیس جو ڈیلر لائسنس کی دو سال کی ہے وہ چار ہزار پہ ہے اور وہ آن لائن ہی سامٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے ایم اپن بیب سائٹ پہ جانا ہے وہاں آپ کو فردر یوزر آئی ڈی اور اپنا پاسورٹ بھانا ہے وہاں آپ کو آگے آپشن مل جائے گی تو ٹوٹل چار ہزار پہ لگتے ہیں اس کی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ڈیلر لائسنس کے لیے رنیویل کے لیے کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے اور کون کونسے سٹیپ ہم نے جو ہے فولو کرنا ہے دوستو اگر ہم منوفیکچرار کی بات کریں تو منوفیکچرنگ کی جو رنیویل فیس ہے دو سال کی وہ بیس ہزار رپے ہے بیس ہزار پہ دو سال کے لگتے ہیں ٹونٹی تھاؤزنڈ تو وہ بھی سیم پرسیس ہے اپن بیب سائٹ پہ جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سیم ڈے سوفٹ کوپی آپ کو مل جاتی ہے اس سے نیکسٹ ہم بات کریں گے ریپیئر کی جو لوگ ریپیئر میں کام کرتے ہیں سٹیمپنگ کرتے ہیں کانٹوں کی تو ان کی جو فیس ہے دو سال کی وہ آٹھ ہزار پہ ہے آٹھ ہزار مطلب ایٹ تھاؤزنڈ رپیز آپ نے آن لائن سامٹ کرنے ہیں اور اس سے پہلے اپنا جو آن لائن اپلیکیشن بھرنی ہے جس میں الگ الگ سٹیپس ہیں وہ آپ الگ سے میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا ہوا ہے تو دوستو بہت ایزی ہے آن لائن آپ ایم اپن بیب سائٹ کھولیں تو وہاں آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ بھر کر آگے اپشنز مل جائے گی یہ مینفیکچر آر ڈیلر اور رپیرر اس کو آپ کلک کر کر کے آگے بھی سمیٹ کروا سکتے ہیں اور اپنا لائسنس رنیویل کروا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگئے تو چینل سبسکرائب کریں ہمگارڈ الیکٹرونکس نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے ہمگارڈ الیکٹرونکس